جس روز سور پھوکا جائے گا اور ہم گناہگاروں کو یوں اکھٹا کریں گے کہ ان کی آنکھیں نیلی نیلی ہوں گی تو وہ آپس میں آہستہ آہستہ کہیں گے کہ تم دنیا میں صرف دس ہی دن رہے ہو جو باتیں یہ کریں گے ہم خوب جانتے ہیں اس وقت ان میں سب سے اچھی راہ والا یعنی آقل و گوشمند کہے گا کہ نہیں بلکہ صرف ایک ہی روز ٹھہرے ہو اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ تم سے پہاڑوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہہ دو کہ میرا رب ان کو راک بنا کر بکھیر دے گا پھر زمین کو ہموار میدان کر چھوڑے گا جس میں تم کوئی نشب و فراز نہ دیکھو گے اس روز لوگ پکارنے وارے کے پیچھے چلیں گے اور اس کی پہروی سے انحراف نہ کر سکیں گے اور رحمان کے سامنے آوازیں پست ہو جائیں گے تو تم ایک ہلکی آواز کے سوا کوئی آواز نہ سنو گے اس روز کسی کی سفارش کچھ فائدہ نہ دے گی مگر اس شخص کی جسے رحمان اجازت دے اور اس کی بات کو پسند فرمائے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہ اس کو جانتا ہے اور وہ اپنے علم سے اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی اور اس زندہ و قائم کے روبرو مو لٹک جائیں گے اور جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا وہ نامراد رہا موسیقی موسیقی